جنت کی ہور اینہ مریزہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک ہور ہے جس کا نام اینہ ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے اردے کے اردے ستر ہزار خدمت کرنے والی لڑکیاں چلتی ہیں اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اتنے ہی خدمتکار لڑکیاں ہوتی ہیں یہ ہور کہتی ہے کہاں ہیں عمر بالمعروف کرنے والے اور نہیں انعلم منکر کرنے والے میں ان کا انعام ہوں شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں سے ہر ایک شخص دو آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جان و مال اس کی قیمت پر خریدی کہ ان کے لیے جنت ہے یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو چودہ سے پندرہ سال کا تھا اور اس کا باپ بہت سامان چھوڑ کر مر گیا تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا عبدالواحد کیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لی شیخ نے کہا بے شک اس نے کہا خرید لی تو اس لڑکے نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا جان مال جنت کے بدلے میں بیچ دیا شیخ نے کہا خوب سوچ سمجھ لو تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تم ابھی بچے ہو مجھے خوف ہے کہ تم سے شاید سبر نہ ہو سکے اور آجیز ہو جاؤ اس نے جواب دیا میں کہا اے شیخ میں اللہ تعالی سے معاملہ کروں اور پھر آجیز ہو جاؤں اس کے کیا معنی ہے میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب جان مال فروخت کر دیا شیخ نے کہا میں اتنی بات کہہ کر بہت پشیمان ہوا اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھ اس بچے کی عقل کیسی ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں مختصر یہ ہے کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا کل سامان صدقہ کر دیا جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور بولا یا شیخ السلام علیکم شیخ نے اسلام کا جواب دیکھر کہا کچھ رہو تمہاری بے نفع مند ہے پھر ہم جہاد کے لیے چلے اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نماز میں کھڑا ہوتا اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اینہ مریضہ تم کہاں ہو میرے رفیقوں نے کہا شاید مجنوع ہو گیا ہے شیخ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم کسے پکار رہے ہو اور یہ اینہ مریضہ کون ہیں تو اس نے کہا ساری کیفیت اس طرح بیان کی کہ میں غنود کی کسی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ تم اینہ مریضہ کے پاس چلو میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر جاری ہے پانی نہایت صاف شفاف ہے نہر کے گنارے نہایت حسین لڑکیاں ہیں کہ گرام بہا زیور لباس سے آراستہ و پیراستہ ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگی کہ یہ اینہ مرضیہ کا خاند ہے میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں سے اینہ مرضیہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں تو تم آگے وہ تو آگے ہے میں آگے گیا تو نہایت اندہ باغ میں لذیذ ذائقہ دودھ کی نہر بہتے دیکھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ اینہ مریضہ کا خاند ہے میں نے پوچھا وہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ آگے ہیں ہم تو اس کی خدمت کرنے والیاں ہیں تم آگے جاؤ میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلے سب عورتوں کو بلا دیا میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ اینہ مرضیہ تم میں سے ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم سب تو اس کی کنیزے ہیں وہ آگے ہے تم آگے جاؤ میں آگے گیا تو چوتھی نہر خالص شہد کی تھی اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلے سب عورتوں کو بھلا دیا میں نے انہیں بھی سلام کیا اور پوچھا کہ اینہ مرضیہ تم میں سے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے ولی ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں تم آگے جاؤ میں آگے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتیوں کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے امدہ زیور اور لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا جب اس نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور خیمے میں پکار کر کہا اے اینہ مرضیہ تمہارا خامند آ گیا میں خیمے کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اس پر اینہ مرضیہ جلوہ فروز ہے میں اسے دیکھتے ہی فریضہ ہو گیا اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا مرحبا اے ولی اللہ اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے لگا لوں اس نے کہا ٹھہرو ابھی وہ وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دینوی حیات باقی ہے آج رات تم یہی روزہ افتار کرو گے میں یہ خواب دیکھ کر اٹھ گیا اور اب میری یہ حالت ہے کہ سبر نہیں ہو رہا شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھی کہ دشمن کا اے گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت لے کر حملہ کیا اور نو قافروں کو مار کر شہید ہو گیا تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون سے لطپت ہے اور کھل کھلا کر خوب ہس رہا ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ